موسیقی وزیر آزم کے زیلے صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس وفا کی وزراء، اسکری حکام اور دیگر کی شرکت ملک کے اندرونی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے حوالے سے بریف لی موسیقی آدمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے سی آئی اے ڈائریکٹر ویلیم جوزف کی ملاقات افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت پاکستان کا خطے میں آمن کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عاصم کا عیادہ ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئے، لیفٹننٹ جنرل، فیض حمید بھی موجود تھے آئی ایس پی آر پاکستان انسانی بنیادوں پر افغانستان کی مدد کے لیے پیش پیش تیس ٹن خوراک اور عدویات لے کر کابل پہنچ گیا پاکستانی سفیر اور افغان حکام نے امدادی سامان وصول کیا دوسری کھیپ کل کندھار پہنچے گی زمینی راستے سے بھی امدادی سامان آئے گا سفیر منصور احمد خان کی گفتگو پاکستان کا افغانستان سے پاکستانی روپے میں تجارت کرنے کا فیصلہ پڑوسی ملک میں ڈالر کی کمی کا خچرہ پیدا ہو گیا آئی ایم ایف اور عالمی بینک نے افغانستان کے ڈالر روک رکھے ہیں افغانستان کی صورت حال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے وزیر خزانہ شاکت ترین کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ امریکی انخلاق کے بعد سے بند کابل ائرپورٹ مکمل طور پر آپریشنل پہلی کمرشل پرواز دو سو مسافروں کو لے کر افغان دار الحکومت سے دوہا روان نون لیگ کا وائٹ پیپر حکومت کے خلاف جار چیت وفاق سے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے وزیر ایلا کے اختیارات موطل ایم این ایس ایم پی ایس کی فان کال پر ایس ایچو کا تباطلہ کر دیا جاتا ہے حکومت نے عام آدمی سے ہر قسم کی سبسیڈی چھین لی ملک محمد احمد خان اور دیگر کی پریس کانفرنس نون لیگ کے دس سالہ دور میں بے سابتیوں کی بھرمار آڈٹ رپورٹ بھی نون لیگ کے دور میں ہی بنی عثمان بستار دور کے پہلے سال پچیس ارب روپے کی رکاوری کی گئی شہباز شریف نے مریم نواز کو سائٹ لائن کر دیا نون لیگ کے ترجمانوں میں پھوٹ پر گئی بیاز الحسن چوہان کی پریس کانفرنس چوہان صاحب پنزاب میں دو سو اٹھ سٹھ ارب روپے کا ریکارڈ غائب ہے آڈٹر جنرل کی رپورٹ تبدیلی سرکار کے کارناموں کا واضح ثبوت شہباز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگانے والے شرم کریں اسما بخاری کا جواب پاکستان کا پہلا سنٹرل بزنس ڈسٹرک بن رہا ہے منصوبے سے پندرہ سو ارب روپے کی آمدن ہوگی اڑھائی لاکھ افراد کو روزگار میں دے گا موجودہ حکومت نے اورنش ٹرین کی شکل میں عوام کو تین سو ارب کا ٹیکہ نہیں لگایا شہباز گل کی تنکی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا قیام مشکوک مجاوزہ آتھارٹی بننے سے پہلے ہی متنازہ ہو چکی قانونی مساویدے کو ابھی تک کیوں خفیہ رکھا گیا ملک میں میڈیا مارشل لاو نہیں لگنے دیں گے بھرپور مساہمت کریں گے شہری رحمان کی للکار سینر کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کے چیرمن ارفان صدیقی کا ایکشن انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم رخصانہ زبیری سربراہوں کی کمیٹی تالبلم کے قتل اور جون میں پیش آنے والے ریپ کے واقعی کی تحقیقات کا جائزہ لے گی دو ماہ میں رپورٹ بھی پیش کرے گی کرونہ کی چوتھی لہر موزور مزید چراسی افراد زانت سے گئے اب تک چھبیس ہزار چار سو ستانوے اموات چوبیس کھنٹے میں چار ہزار باسٹھ نائے مریض گیانہ لاکھ چورانوے ہزار ایک سو اٹھانوے شہری متاثر مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ چار تین فیصد ریکارڈ ڈالر کی اڑان جاری روپے کے مقابلے میں قدر مزید اکتالیس پیسے بڑھ گئی انٹر بینک مارکٹ میں ریٹ ایک سال سٹھ سٹھ روپے چھاسٹھ پیسے ریکارڈ سونا بھی فی تولہ پانچ سو روپے مہنگا نرخ ایک لاکھ بارہ ہسار روپے تک پہنچ کر کراچی میں ٹرافک حادثہ کرنگی دارال علوم کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی خاتون سمیت دو افراد جامحق بچہ شدید سخت میں کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بادل برس پڑے بارش کے باعث اور رنگی ٹاؤن ایم پی آر کالونی میں گھر کی دیوار گر گئی ملبے تلے دبتر خاتون اور تین بچے جامحق لاشے اسپتال منتقل اور لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش مختلف مقامات پر نشیبی علاقے زیرے آپ لوگوں کو مشکلات بجلی کی آنکھ مچولی بھی جا